موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر جس کا نام ہے تو پچھلے سات اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو میراس باٹھ سکتے ہیں کس طریقے سے انسان کو وسیعت بنانا چاہیے اگرچہ وہ مرد کی میراس ہے جو اس دنیا سے رہلت کر جاتا ہے اگرچہ وہ عورت کی میراس ہے جو اس دنیا سے رہلت کر جاتی ہے تو اس کے تقسیم کس طریقے سے ہوگا کس طریقے سے ان کا ڈسٹریبیوشن ہوگا کتنی بار اسے حاجب طریقے سے دیکھنا ہوگا ماں کو اگرچہ اولاد نہیں ہے تو یہ ساری چیز مجھے لگتا ہے آپ لوگ کافی اتر اس میں کلیر ہوگے اب اس اپیسوڈ میں جو ہم لوگ بات کریں گے جیسے میں نے آپ سے پچھلی بار آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ اس اپیسوڈ میں بات کریں گے کیا اس کے مطابق کوئی exceptions بھی ہے جو اس قوانین میں applicable نہیں ہے یہ ایک general discussion ہم لوگ اس کے اوپر کریں گے کہ کیا کیا صورتحال ہے جیسے ہم نے کمز کی بات نہیں کی اب تک اتنا ڈیٹیل میں تو اس ساری ٹوپک کو ہم لوگ انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں آپ کے لئے کوشش کریں گے کہ ہم سارے آپ کے questions کو اس میں cover کریں لیکن آپ سے وعدہ رہا ہے انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کے کوئی سوالوں کے جواب اب تک آپ کو نہیں ملے ہیں تو دیئے ہوئے سکرین کے اوپر جو ایمیل آئیڈی ہے وہاں پر آپ اپنے سوالوں کو ایمیل بھیج سکتے ہیں complete confidentiality کے ساتھ انشاءاللہ اگرچہ یہ سیریز میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کے سوالوں کو ہم اپنے export کے سامنے پیش کریں گے اور ہمارے export جس کا جواب دیں گے تو بینا کوئی وقت لیتے ہوئے میرے آج کے سب سے پہلے guest ہے جس کو میں introduce کر رہا ہوں گا بے شک وہ introduction کے محتاج نہیں اور نہیں کوئی تعرف کے محتاج ہے لیکن یقیناً ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیشہ ہر وقت جب ہم نے ان سے کوئی بھی proposal لے کے گئے ہے یا کچھ بات کرنی چاہیے تو ہمیشہ ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے تو میں استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پہلے guest کا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد زکیہ حسین صاحب مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سو تینکیو سو مجھ مولانا صاحب آپ نے ہمارا invitation کو قبول کیا اور آج بھی اپنے ذہمت کو accept دیا اور وردگار آپ کو بھی توفیق انہائد فرمائے انشاءاللہ ہمارے جو دوسرے guest ہیں جو ہمیشہ ہمیں ہر discussions اور situations ہمیں بتاتے ہیں تو ہم ان کے بنا تو یہ episode نہیں کر پاتے تو let me take no time in introducing brother عرفان کریم عرفان بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ and thank you so much وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سو مولانا صاحب میرا آج کا سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ کیا کوئی differences ہے اس قوانین میں جو مرد کے لیے ہے یا کچھ عورت کے لیے جسی بھی بات ہم نے کی ہے اب تک اس میں کوئی differences آپ نے دیکھے ہو کوئی exceptions اس میں کچھ ہے جو آپ highlight کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی تک جو باتیں ہم لوگ ان episodes میں پڑھ رہے تھے سن رہے تھے اور بیان کر رہے تھے وہ سب وہ باتیں تھیں جو rules کے مطابق آگے بڑھتی گئیں بالکل اور ان rules کو ہم نے بیان کیا لیکن کچھ ایسی situations ہیں جن situations میں یہ rules تھوڑا سا change ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ ملنے والی میراس اس کا percentage بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے تو یہ بعض جگہوں کے اوپر ہے جو انشاءاللہ اس کو بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا بہت ضروری ہے تو مولا صاحب جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ اس میں کچھ 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 differences ہے یا کچھ کچھ قوانین میں fake بدل ہوتے ہیں جو اس سے exceptions کہا جاتے ہیں اکفان میں میرا آپ سے سب سے پہلا سوال آج کے لئے یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے ہمیشہ ہمیں discussions یا جیسے بھی situations ہوتے آپ نے ہمیں detail میں ہر وقت بتایا ہے تو اس بار بھی آپ یہ ذہمت قبول کریں بتانے میں کہ exceptions ہے تو کیا exceptions ہے اور کس طریقے سے exceptions کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں ضرور انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں ان exceptions کے situations کو specify کر کے explain کروں ایک overall جنہوں لوگوں کا میں دھیان لینا چاہتا ہوں کہ exceptions کو identify کرنا بھی ضروری ہے بلکل بلکل کہ یہ situation میں normal rule نہیں لگے گا exceptional rule لگے گا بلکل تو یہ کیا ہے کس طریقے سے ان exceptional situations کو identify کیا جاتے ہیں بلکل دیکھیں exception situation سب سے پہلے تو دونوں مرد مرنے والا یا مرد ہے یا عورت ہے دونوں situation میں exceptional situations لگیں گے بلکل دوسری بات یہاں پہ ہے کہ یہ exceptional situations تب ہی trigger ہوں گے جہاں پہ مرنے والا اگر husband ہے اور اس کی wife حیات نہیں ہے یا اس کی wife wife کے status میں نہیں ہے یعنی divorced ہے یا conversely اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کے husband حیات نہیں ہے یا ان کا divorce ہو چکا ہے یعنی husband یا wife spouse موجود نہیں ہے تیسرا جو situation یہاں پہ آتا ہے وہ تب آتا ہے کہ جہاں پہ اولاد میں یا تو ایک بیٹی ہے یا ایک سے زیادہ بیٹی ہے تو اگر یہ factors satisfy ہوتے ہیں تو normal rule نہیں لگے گا جو پچھلے discussions میں آیا exceptional rule لگے گا واپس میں repeat کر دوں یعنی husband کی wife نہیں ہے یا wife کا husband نہیں ہے جی جو بیٹی یا بیٹیاں ہے صرف وہ موجود ہے تو ایسے situation کے اندر یہ exceptional rule لگے گی applicable ہوگے تو اس میں جو پہلا exception کا situation ہم دیکھیں گے وہ وہاں پہ مرنے والا یا مرنے والی یہ common ہے exception situations چاہے مرہوم مرد ہے چاہے عورت ہے تو مرنے والا یا مرنے والی اس کے والدین موجود ہے اور صرف ایک بیٹی موجود ہے تو یہاں پہ exception situation آ جائے گا جو ماں ہے اس کو 20% ملے گا 20% 1 5th باپ کو 20% ملے گا 1 5th اور جو وہ ایک بیٹی ہے اس کو ملیں 60% اوکی یعنی ملتا اگر اچھے ایک ہی بیٹی ہو تو بلکل اب یہاں پہ جو ہے normally ہم نے کہا ہے کہ exceptions جو حاجب کا concept ہے وہ 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 نہیں لگتا ہے جہاں پہ اولاد موجود ہو لیکن ان exception situations میں یہ جو situation جو میں نے سمجھا یا آپ کو جہاں پہ ایک بیٹی موجود ہے اور جو بیٹی کا حصہ ہے وہ بھی change نہیں ہو رہا ہے وہ 60% ہے لیکن یہ ایسا situation ہے جہاں پہ جب add کریں گے یعنی ماں کا 16.67 اگر وہ حاجب ہے تو باپ کا 20% اور بیٹی کا 60% تو یہ 96.67% total ہوتا تو یہاں پہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ 3.33% ان تینوں کے آپس کے discussion کے through اس کا حل نکال لیکن تینوں کا consent اس میں ہو نا چاہیے بلکل تینوں کو اس میں مل بیٹھ کے ایک حل نکال تو یہ ہو گیا پہلا مرحلہ اب جو ہم دوسرے مرحلے پہ جاتے ہیں یہاں پہ ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے اور ایک بیٹی ہے یعنی جو گزرنے والا ہے یا وہ مرد ہے یا عورت ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کی یا تو ماں یا باپ حیات ہے اور صرف ایک بیٹی ہے اس میں فارمیلہ بہت سمپل ہے ماں کے حصے میں جائے گا 25% اور مرحلہ مرحلہ آتا ہے exception کا وہ تب آتا ہے جب ماں یا باپ حیات ہو اور ایک سے زیادہ بیٹیا ہو اب جو second situation میں نے بتایا تھا وہاں پہ صرف ایک بیٹی تھی تو وہاں پہ تھا 25-75 لیکن اگر ایک سے زیادہ بیٹیا ہے تو ماں یا باپ کے حصے میں 20% آئے گا اور بیٹیوں کے حصے میں 80% آئے گا اور چونکہ ساری بیٹیا ہے تو یہ 80% جتنی بھی بیٹیا ہے ان میں equally divided ہوگا تو یہ کچھ 3-4 exceptions ہے جو پہلے ہم نے cover کیے تھے gents کے inheritance کے rules یا ladies کے inheritance کے rules اس میں یہ صرف exception rules ہے اگرچہ یہ situation ہوتی ہے تو اس میرا اس طریقے سے بٹے گی جو general rule ہے اس طریقے سے نہیں بٹے گی تو بہت بہت شکریہ ایرخان بھائی آپ نے ہمیں تینوں exceptions کی مولا صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا کوئی ایسی بھی situation آتی ہے جب میراز بٹی نہیں ہے لیکن کسی ایک فرد کو یا کسی دو فرد کو specially gift کی جاتی ہے اسلام کے قوانین کے اندر کیا کوئی ایسی بھی exception ہوتا ہوگا ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر خاص طور پر میراس خاص شکل میں دی جاتی ہے جس میں والد کے انتقال کے بعد بڑی اولاد کو جن میں بڑا بیٹا اس کو باپ کی کچھ چیزیں خاص طور پر دی جاتی ہیں جن میں خود والد کا قرآن مجید ہے اور اس کے ساتھ قرآن مجید جس رحل پر رکھا جاتا ہے وہ رحل بھی اس میں شامل ہے حتی جس باکس میں رکھا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یہ پہلی صورتحال دوسری صورت وہ خاص لباس جن لباسوں کو والد اپنی زندگی میں پہنتے رہے یا خریدہ تھا نہیں بھی پہنا ہے وہ سارے لباس والد اپنی اولاد کو بڑے بیٹے کو اس شکل میں خاص طور پر میراز کی شکل میں قرار دیتی ہیں اور ایک اور خاص چیز ہے جو اسلام میں بڑی اہمیت بھی رکھتی ہے وہ والد جو انگوٹی پہنتے تھے اپنی زندگی میں انگوٹی ان کے بڑے بیٹے کو ان کے انتقال کے بعد ملے گی اور یہ خود اس بڑے بیٹے کی اپنی خاص اس کے اوپر اس کا پورا اختیار ہے اور اس کے سلسلے میں کسی اور کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ خاص چیزیں شریعت نے بیٹے کو بڑے بیٹے کو عطا کی ہیں لیکن اس کے مقابل ذمہ داریاں بھی دی ہیں جن ذمہ داریوں میں اپنے والد کی چھوٹی ہوئی نمازیں اپنے والد کے چھوٹے ہوئے واجبات ان سب کو عدا کرنا اور ایک خاص صورت میں والد کے قرضے کو بھی اپنی طرف سے عدا کرنا ان سب ذمہ داریوں کو شریعت نے قرار دیا اور اس کے مقابل یہ خاص طور کے اوپر میراز کا حصہ بڑے بیٹے کو عطا کیا ہے مولانا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ بڑے بیٹے کو ان کچھ چیزوں اپنے والد کے طرف سے کچھ گفت آتے جیسے قرآن مجید رہل ہو گئی کیا 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 اس سلسلے میں والد کا وسیعت کرنا اہمیت رکھتا ہے یا اس کو آٹوماتکل بڑے بیٹے کو ملتی ہے نہیں یہ شریعت نے یہ حصہ بڑے بیٹے کے لئے قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں والد کو خاص طور پر وسیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سلسلے میں مولان صاحب جیسے آپ نے کہا بڑے بیٹے کے لئے خاص اکتیار ہے اور اگرچہ یہ وسیعت نہ بھی ہو تب بھی بڑے بیٹے کو یہ ملکیت ملتی ہے بہت ساری ریسپونسی بیٹی کے ساتھ جو آپ نے واضح طور پر بیان کی اگرچہ بڑی بیٹی ہو اور بڑا بیٹا نہ ہو دوسرا بیٹا ہو پہلی بیٹی ہو کسی باپ اس صورتحال میں کیا یہ چینج ہوتا ہے یا اس کے لئے بھی سیم آپ نے کے بیٹا اس کو یہ میراز کے طور پر خاص طور پر عطا کیا جائے گا مولان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے کافیت تک وضاحت دی اس چیز میں تو مولان صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہو گا کہ کیا کوئی ایسی بھی سیچویشن یا شرائط آتی ہے جہاں پر جو میراز جسے مل رہی ہے وہ آٹوماتکلی نلفائی ہو جاتی ہے یا کینسل ہو جاتی ہے یا اسلام خود یہ چیز کے اوپر کہتا ہے کہ اس انسان کو آپ کی میراز میں چھائے اس کا حصہ بنتا ہو گا عام صورت حال میں لیکن اس صورت حال میں اسے ایک بھی چیز نہ دیا جائے بہت اچھی بات میں ارز کروں آپ کی خدمت میں تین صورت ایسی ہیں جن صورت میں میراز نہیں ملتی ان لوگوں کو جن میں سے کو ماں کے شکم ہی میں قتل کر دے تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ وہاں پر میراز پھر اس باپ کو یا اس ماں کو اگر وہ بھی قتل میں شامل ہے ان کو بھی نہیں دیا جائے گا تمام وہ افراد جو قاتل ہیں وہ کبھی بھی مقتول سے اگر میراز ملنے والی ہو تو میراز انہیں نہیں مل سکتی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جن کو میراز لینی تھی وہ کسی وجہ سے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں دین دین کو ترک کر دیں تو پھر اس صورت میں بھی ان افراد کو اس انسان سے جو ابھی دین پروردگار پر باقی ہے اس سے ان کو میراز نہیں ملی اور تیسری صورت جس کے بارے میں گفتگو پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ اولاد اگر اللیگل ہے تو پھر اس صورت میں یہ میراز نہیں پاتی ہے ان لوگوں سے کہ جو ظاہری طور پر کہا جائے گا کہ یہ اس کے پیرنس ہیں لیکن اس کے باوجود اللیگل ہونے کی بنا پر ان کی میراز نہیں ملے گی وہاں پر ایک بات اور میں ارز کر دوں یہ جو میں نے ارز کیا کہ اگر دین کو ترک کر دیا ہے تو پھر انہیں میراز نہیں ملے گی اس سے دین کا بھی پابند ہے لیکن اگر برعکس ہو جائے یعنی یہ دین کو ترک کر دینے والا دنیا سے چلا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ چونکہ یہ سرکش ہے اس کے باوجود شریعت کے مطابق اس کی میراز کو ان لوگوں کو جو دین کے پائے بند ہیں ان تک پہنچائے جائے گا اور ان کو دیا جائے گا یعنی یہ چیز کلیر ہے کہ اگرچہ کوئی انسان دین کو دین کے بر خلاف ہو کر کوئی دوسری جگہ چلا جاتا ہے یا دین کو خارج کر دیتا ہے اپنے خود کے ایمان سے تو صورتحال میں اگر وہ وارث ہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا لیکن اگرچہ وہ ورسہ میں سے ہے لیکن جس سے میراث آنے والی ہے اگرچہ وہ دین کے بر خلاف ہو جائے تب بھی میراث کے ورسہ کو میراث ملتی ملتی ملنہ صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ مان لیجیے ایسی بھی situations ہم نے سنا ہے دنیا میں یہ بھی صورتحال پیش آتی ہے کہ جب میراث باٹنے والا ہے چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو یا چاہے وہ جس کی میراج جو بٹی ہے وہ سپیسیفکلی ویل میں یہ مینشن کر کے جاتا ہے لیگل طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے کہ میں اس شخص کو جو میرا بیٹا ہے یا جو میری بیٹی ہے یا جو میرا خاندان کا برخلاف ایک بہت امپورٹن حصہ سے ناراض ہے اور پوری زندگی ناراض گی کی بنا پر اس نے اپنی اولاد کو حتیٰ آخ بھی کر دیا ہے اس کے باوجود جب والدین میں سے کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو پھر ان میں سے ان کی میراس اس بیٹے کو بھی ملے گی جس بیٹے کو آخ کر دیا ہو باپ نے یا ناپسند یا اسی صورت میں اگر اولاد اپنے والدین سے ناراض ہو کر کہیں اور جا کے رہنے لگ جائے اس کے باوجود اگر یہ اولاد دنیا سے جا رہی ہے تو ان کی میراس ان کے والد کو بھی عطا کی جائے گی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سامنے آپ نے میرا اور ایک سوال ہے جو پچھلے اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ اگرچہ وائف کو حصہ ملتا ہے جب اگرچہ کوئی ایموویبل ایسٹ ہو چاہے وہ فلائٹ ہو لیکن آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کس وائلویویشن پر جسے مان لیجیے میراس کسی نے وسیعت کی ہے یا میراس کی یا اس دنیا سے رہلت کی ہے وہ آج سے تقریباً سات سال پہلے ہو آج سال پہلے ہو لیکن آج ایسا وقت آگیا کہ سارا کنسنسس آگیا ہے سب لوگ رزاد دینے تیار ہو گئے کہ وہ گھر کو ہے تو ابھی جو وائف کا حصہ ہے وہ کونس یوں کچھ اور رہی ہوگی جیسے آپ نے کہ سات سال پہلے دوسرا وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اولاد کے درمیان آپس میں میراس کو باتا گیا شاید ممکن ہے کہ آج سے دو سال پہلے ایسا ہوا اور ایک تیسرا پیریٹ آج کا ہے جس دن اس چیز کو یعنی اس عمارت کو مثلا یا اس فلائٹ کو بیچ دیا گیا تو کونسی قیمت کے اوپر اس ماں کو بھی جو اب اس مرہو کی بیوہ ہے اس کو بھی اس کا پارٹ ملے گا جو آج کی کرنٹ قیمت ہے اس کے مطابق جس پر اس کو بیچا گیا ہے اس کے مطابق ہی اس ماں کو اس کا پارٹ ان کا حصہ دیا جائے گا یہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس سلسلے میں لوگ حق کو دبانے کے لیے کوشش کرتے کہ پاسٹ کی قیمت کے مطابق ان کو پارٹ دے دیں تو ایسا نہیں ہے جو آج جس قیمت میں یہ چیز بھیکی ہے اس کے ہی مطابق ان کا حصہ دینا ضروری ہے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ نے جیسے پچھلے اپیسوٹ میں بھی کہا تھا کہ اگرچہ کسی انسان کو میراث مل رہی ہے تو اس میں اسے یہ دیکھنا آئے کہ کمز کی ادائی ہو جو اس کا میراث تقسیم ہوگی اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ میراث کے اوپر کمز دینا ہی نہیں ہے تو اس صورتحال میں آپ کس طریقے سے ڈیل کیا جائے اچھی بات آپ نے پوچھی ہے پہلی بات تو کلیر کر دیں جو ایک گفتگو آئی تھی جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر انتقال کرنے والا انسان ہمیشہ خمز دینے کا عادی رہا ہو تو پھر میراث کے بانٹنے سے پہلے آخری دفعہ نکالے گئے خمز کے بات سے لے کر انتقال تک کے درمیان جو پروفٹ یا جو مال اس کے پاس آیا تھا اس پر پہلے خمز نکالا جائے پھر میراث بٹے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں ہمیشہ خمز نکالنے کے عادی تھے لیکن اگر ایک ایسا انسان ہے جو اپنی زندگی میں خمز نہیں نکالتا تھا کبھی نہیں نکالا تو سال کے اندری کی بات ہے ممکن ہے چھ مہینے آٹھ مہینے کے اندر جو ان کو پرافٹ ملا ہے یا جو رقم آئی ہے اس پر انہیں خمز دینا ہے وارثوں کو پہلی بات بھی میں واضح کر دوں دوسری بات یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ بہت زہنوں میں تصور پایا جاتا ہے حصہ مل گیا بیٹی کو اس کا حصہ مل گیا وائف کو ان کا حصہ مل گیا جب سب اپنا حصہ اپنے پاس قرار دیں تو اس رقم پر اللہ نے خمز نہیں رکھا ہے کسی کو کھیت ملا کسی کو مثال کے طور کے اوپر فلائٹ ملا کسی کو گھر ملا کسی کو زمین ملی جس کے پاس بھی جو بھی ہے اس کے اوپر اسے خمز نہیں دینا ہے لیکن ایک چیز اور اس میں اضافہ کر دیں یہ ساری باتیں وہاں پر ہیں جہاں پہ درمیان اس میراس کو تقسیم کیا جا رہا ہو لیکن وہ جو ون تھرڈ ہے ون تھرڈ کی دو ہے لیکن اگر اس نے کسی کو اپنے مال میں سے زیادہ مال دینا چاہا یا مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسے افراد تھے جن کو میراس میں سے کچھ نہیں ملنا تھا ان کو اس نے میراس دینے کے لیے کہا میراس میں سے حصہ دینے کے لیے کہا مثال کے طور کے پر اس انسان کو اپنے بھتیجے کو پیسہ دینا تھا اس کو میراس میں سے نہیں ملنا تھا اس نے ون تھرڈ میں سے اپنے بھتیجے کے لیے وسیعت کی کہ سو انڈ سو ایماؤنٹ اس کو دے دیا جائے یہ ایماؤنٹ جب ایک انسان کے پاس آئے گا یہ بھتیجے کے پاس یہ ابھی اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا لیکن اگر یہ رقم اس کے پاس رکھی رہی اور اس نے استعمال نہیں کیا اور اس بھتیجے کے خمس کی تاریخ آگئی اور وہ ایماؤنٹ رکھا رہا تو اب اس پر خمس دینا ہے وہ جو میراس پر خمس نہیں ہے وہ قانون یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ اپنے حصے کو اپنے حق کی بنا پر نہیں لے رہا تھا بلکل بلکہ وسیعت کی بنا پہ ون تھرڈ میں سے پا رہا تھا لہذا اس کو اگر یہ رقم رکھی ہوئی ہے تو اس پر خمس دینا پڑے تو مولا صاحب یرفان اپ دونوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یقینا جو ہمارے ایکسپورٹ ہیں ناظرین ان کے بینا یہ ٹاپک کو مکمل کرنا پوسیبل نہیں تھا تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر چھے آج کے اپیسوڈ کے بات کوئی بھی سوال ہے تو بے ججک اسے ایمیل کر سکتے ہے ایمیل آئیڈ آپ کے سکرین پہ ہے آپ اس دیکھ کے آپ اپنے ایمیل کر سکتے اور جیسے سوالات ہم تک پہنچیں گے یقین رکھے گا انشاءاللہ کہ ہم اور ایک دو اپیسوڈ آپ کے خدمت میں پیش کریں جس میں آپ کے سوالات کو لے جس میں ہماری تاریف کی آپ لوگ نے مسلسل ہمیں آپ لوگ نے سپورٹ کیا چینل ون کے آپ بہت بڑے سپورٹ رہے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہو آپ سب کا اور یقین رکھئے کہ جتنا بھی وقت دے رہے ہے یہ آپ invest کر رہے ہے آخرت کے لئے میں بس بھلا ہوتا ہے تو اس میں سواب میں آپ کا بھی حق ہو گا اور بلکل خدا وند کریم آپ کی ہر مشکلات کو انشاءاللہ سولف کریں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا بھی کریں تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہو اجازت دیکھتے رہیے چینل ون بنے رہیے چینل موسیقی